مفتی فضل غفور صاحب جو ہمارے سے دسوات موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کچھ سوالات وہ ہی ہمارے جو کچھ رہ گئے تھے سب مجھے یہ بتائے کہ عمران صاحب کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ چند دن گزار کے یہاں سے چل پڑیں گے تو کیا آپ لوگوں کا موقف ہے کیا ایسا کچھ ہے یعنی کیونکہ بقول ان کے کچھ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گے تو ان نکل پڑیں گے ہم نے کانے پینے کا مہینوں کا انتظام کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اور جب ہم چل پڑیں گے تب عمران خان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کچھ پایا اور کیا کھویا ہم اچیو کر کے چلیں گے انشاءاللہ عمران خان کو گرا کے چلیں گے اس سے استیفہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم استیفہ نہیں دیں گے جرنل انتخابات بھی نہیں ہوں گے اور اگلا کوئی آپشن ہے تو اس پر آپ مجھے بتائیں پھر کس بحاف پر ریپر کمیٹی سے رابطے کیے جانے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو یوٹرن کا آپشن ہر وقت کلہ رہتا ہے شاید کہ اس سے بھی یوٹرن لے لے اور وہ کہہ دے کہ چلو ٹھیک ہے ہم استیفہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے استیفہ لیں گے انشاءاللہ اسلامباد آنے سے پہلے ایک دوسرے سے جو ہے معایدہ کیا گیا تھا ریپر کمیٹی کے ساتھ اب ریپر کمیٹی کہتی ہے کہ حکومت کی جانب سے معایدے کی خلاف ورزی کی گئی راستے بن کیے گئے اور جو کافلے ان کو تکلیف دی گئی لیکن حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ریپر کمیٹی نے جو ہے معایدے کی خلاف ورزی کی اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں وہ تو ظاہر بات ہے ہم نے جو باتیں ان کے ساتھ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرامن رہیں گے آج تک ہم پرامن ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کو رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے انہوں نے رکاوٹیں بھی ڈالی ہے یہاں پر ابھی تک پینڈال میں جو لائٹنگ کا سسٹم ہے قصدن انہوں نے بند کر کے رکھا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی بھی خبریں چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے معاہدہ توڑا جا رہا ہے بلکہ توڑا جا چکا ہے ہم نے ابھی تک صبر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ہماری رہبر کمیٹی کے ارکان ابھی بیٹے ہیں انشاءاللہ وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے شام کو آج ایک نئی خبر آنے والی ہے ایک اور سوال مفتی صاحب آپ سے میرے یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان کے خلاف ایف آئی آر درچ کرنے کی بابر ایوان باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف درخواست بھی ہم دائر کرنے جا رہے ہیں تو کیا لاحمہ عمل ہوگا اگلا مولانا فضل رحمان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ ہم موزیر آزم کو اگر حکومت ہماری بات ویسے نہیں سنتی تو یہ عوام اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو یہ اگر مگر ساتھ سے کٹ کر اس کا بیان جو چلائے گیا ہے میرے خیال میں اس سے پہلے جو عمران خان جو بیانات دے چکا ہے دو آزار چودہ میں جلاو گیراو سیول نافرمانی اور اس کو میں پانسی پہ لٹکاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا فلا آئیں جی پی ایسا ہے فلا آئیں جی پی ایسا کروں گا میرے خیال میں اگر مولانا فضل رحمان صاحب پر غداری کا افائیار کٹ سکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو پہلے اس سے پانسی ملنی چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور یہ نہیں کٹوا سکتے مولانا فضل رحمان کے خلاف افائیار چیز سال تک خیبر پختون خواہ میں ان کی حکومت رہی ہے ڈیڑھ سال تک یہاں پر وفاق میں ان کی حکومت رہی ہے ابھی تک مولانا فضل رحمان صاحب کے خلاف یہ ایک آنے کا کوئی کیس نہیں بنا سکے یہ نہیں کٹوا سکیں گے میں کہتا ہوں آپ سے مفتی صاحب کل جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہویا اس میں پریس کانفرنس کے بعد جو ہے اکرم خان درانی صاحب نے مختلف آپشت زیر غول آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف جو شہر ہیں شہر شہر کی وہاں پہ اتجاج کر سکتے ہیں آپشن میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ سڑکے بند کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے انہوں نے آپشنز بتائے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کسی آپشن پر غور کیا جائے گا یہ ترتیب تو میں نہیں بتا سکتا کہ پلان بی کیا ہے پلان سی کیا ہے پلان ڈی کیا ہے لیکن یہ سارے پتے یہ سارے کارڈ ہمارے جیب میں پڑے ہیں اور ہم وقت پر انشاءاللہ ایک ایک پتہ کھیلیں گے اور حکومت کو تکائیں گے جکائیں گے دبائیں گے ان کو رولائیں گے انشاءاللہ راستے کچھ بند ہوتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے جب راستے چورائے بند ہوں گے تو کچھ لوگ تکلیف کا بھی شکار ہوتے ہیں تو اگر آگے اور مزید کنٹینرز رکھے جاتے ہیں راستے بند کیے جاتے ہیں تو آپ نہیں سمتے ہیں کہ لوگ سفر کر رہے ہوں گے کنٹینر اس عوامی سیلاب کا راستہ نہیں رکھ سکتا اس کو تو آپ کچھ درجن یا سینکڑو اس طرح کے لوگوں کو آپ رکھوا سکتے ہیں لیکن جب لاکو کا مجمع ہو عوامی سیلاب ہو پھر پیدل چلنا ہو تو پیدل چلنا آپ کس طرح کنٹینر سے آپ اس کو رکھوا سکتے ہیں نہیں رکھ سکیں گے انشاءاللہ آخری سوال یہ سے میں آپ سے کرنے جاؤں گی کہ کل جو ہے آپ کو معلوم ہے افغانستان کا ایک ترنگا بھی یہاں پہ لہر آیا گیا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا اپینین ہے وہ آلریڈی کہتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں حکومت کی جانے سے تو آپ اس پہ کیا موقع کرتے ہیں بھارت کے لیے تو آج ہمارے پرائم منسٹر نے ان بھارتی ظاہرین کے لیے پاسپورٹ کا شرط بھی ختم کیا ہے اس سے زیادہ بھارتی نواز کون ہوگا اور جہاں تک بات ہے یہاں پر امارتی اسلامی افغانستان کے جنڈے لہرانے کا یہ کسی کا ذاتی فعل کوئی ہو سکتا ہے ہمارے بیچ کوئی گھس جاتا ہے کسی کا جنڈہ لہراتا ہے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہم سیاسی لوگ ہیں پارلیمانی لوگ ہیں اور امارتی اسلامی افغانستان کو تو ہماری حکومت نے صدارتی پروٹوکول کے ساتھ پچھلے ہفتے ریسیو کیا ان کے ساتھ بیٹک کی تو جن لوگوں کو یہ صدارتی پروٹوکول دے کر ان کو ریسیو کرتے ہیں اگر ان کا کوئی جنڈہ کسی انڈیویجول نے یہاں پر لہرائیا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے جس نے بھی لہرائیا وہ ہماری پالیسی نہیں ہے بلکہ آپ نے مشرق کی باتیں سنے ان کا بقول ان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو ریبر کمیٹی کے جو سربراہان ہیں وہ جو بھی فیصلہ لیں گے اور اجلاس کے بعد ابھی جو بھی ان کے طرف سے لحمہ عمل اختیار کیا جائے گا وہ ان کے ساتھ ہے سالوں سالوں وہ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان کے حمد اور حوصلے کو کوئی پاس نہیں کر سکتا اسطیفہ لے کر ہی وہ یہاں سے جائیں گے